اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی جو پرابلہ ہمارے چاروں طرف ہے اس کو ہم آج کی دور میں کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں آج کے اوزاروں کے ساتھ اور جن اوزاروں کا ہم ذکر کریں گے وہ اوزار ٹیکنالوجی سے ریلے ریل ہیں ان آزاروں کے اندر ہم جنرلی انٹرنیٹ اور موبائل فون اور انٹرنیٹ کے اوپر 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 پلات فورمز اور انٹرنیٹ کے اوپر اوپر ویب سائٹ، ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پرابلوم کیسے سالٹ کریں گے ان کو ہم دسکس کریں گے آج سے کچھ سال پہلے تک اگر ہم صرف بیس سال پہلے چلیتے ہیں تو پریزیڈنٹ آف امریکہ کے پاس بھی اتی طاقت نہیں دی جب تھی کہ آج آپ جو یہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس ہے کیونکہ آج آپ گوگل پر وہ ساری انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں جو امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی نہیں دیکھ سکتا آج سے اگر ہم چالیس سال پرانی بات کر رہے ہیں ہم پیترس سال پرانی بات کر رہے ہیں تو آج امریکہ کے پریزیڈنٹ تک کے پاس ایسا موبائل فون نہیں تھا جس کی اوپر وہ بیٹھ کر جس طرح سے آپ کا ایک پاکستان کے اندر موجود یا کسی بھی دنیا کے کونے موجود ایک موبائل فون جس ہزار روپے کا مل جاتا ہے وہ آدمی جتنا جو اس کی پاس طاقت ہے وہ آج سے پیترس سال پر لے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پاس گئے ہیں ٹیلی فون کے امام نے کہا تھا آج جو آپ کے پاس جب یہ موبائل فون ہے جب امریکہ نے چاند کی اوپر سیٹیلائٹ مون لینٹر بھیجا اس کا جو پراسیسر تھا وہ ایک عام پندرہ سو روپے والے موبائل سے زیادہ سلو تھا آج کا جو موبائل ہے اس کی سپیڈ اس سیٹیلائٹ سے بھی زیادہ ہوتی جو کی بلینز و ڈالرز ان مویقہ کو کسٹ کری اب یہ پچھلے صرف چالیس کچاس سال میں سب کچھ ہوا ہے لیکن ہمارا جو مائن سیٹ ہے یعنی ہمارے والدین ہیں ہمارے چاروں طرف جو ہمارے بڑے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ مائن سیٹ سے آئے ہیں وہ ان کے زندگیوں میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ ریان بھائی امریکہ میں بیٹھے ہوں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ موبائل فون لگایا ٹرائپوڈ کیوں پر اور شروع کے باتیں کرنے اور ہزاروں لوگوں نے دیکھ لی ایسا کوئی پاسیبلیٹی نہیں تھی کہ میں آج شارجر میں ہوں اور اسی طرح میں نے اپنا ٹرائپوڈ نکالا اور کیمرہ نکالا موبائل نکالا اور شروع ہو گئے اور کل پرسو تک آپ کوئی ویڈیو پراسس ہو کے ایڈٹ ہو کے نظر بھی آ جائے گی تو ایسا کچھ ممکن ہی نہیں تھا نائنٹین سیونٹی تھیری میں نائنٹین سیونٹی ٹو میں جب ٹیلیویجن آیا تو اس کا جو سائز ہوتا تھا کیمرے کا وہ تقریبا اس سائز سے بھی بڑھا ہوتا تھا جس کے اندر لوگ بیٹھ کے دیکھ سکتے تھے آج جو ہے وہ اگین ہزار سے بارہ سو روپے وعدہ جو موبائل دس سے بارہ ڈالر کا ہے اس کے اندر کیمرہ لگا ہوئے آپ ویڈیو بنا کے آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ دیکھ دیتے ہیں اس کی قیمت ملینز او ڈالر سے کم ہو کر ہزار روپے رہ گئی بارہ سو روڑ رہ گئی یہ جو ساری ڈسرپشنز آئی ان کو ڈسرپشن کہیں گے یہ جو ساری وہ نئی چیزیں آئیں جس کی وجہ سے چینج ہو گئے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ چار سو سال پہلے پرنٹنگ پریس آیا اور اس پرنٹنگ پریس کے آنے کی وجہ سے ساری دنیا میں علم پھیلنا شکر ہو گئے کتابیں بٹنا شکر ہو گئے کتابیں آسان ہو گئے اس کے باوجود بھی پرنٹنگ پریس آنے کے باوجود بھی اب سے صرف دیر سو سال پہلے تک ایسی کتابیں سو سال پہلے تک ایسی کتابیں ہوتی تھیں اور اب سے کچھ درجانوں سال پہلے بھی ایسی کتاب ہوتی ہے جو صرف کسی ایک ملک میں ملتی تھی نائنٹین ایٹی فور میں صرف نائنٹین ایٹی فور میں جس کا مطلب ہے کہ تیس سات پہ انہتیس سات پہ لہات سے پاکستان کے اندر ایک پرسنل کمپیوٹر لانے کے لیے گورنمنٹ سے اجازت چاہیے ہوتے ہیں اور اس کمپیوٹر کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ایک لاکھ دالر سے زیادہ ہوتے ہیں اجازت چاہیے تھے اور آج پاکستان کے اندر کم سے کم بھی پچاس ملین سے زیادہ کمپیوٹرز آویل ہیں اور تیس ملین سے پچاس ملین کے درمیان لوگ انٹرنیٹ سالاتے ہیں ایکسیس انڈ کے لیے تو یہ جو چینج آیا تیس سال کے اندر اس چینج کو ہم فائدہ میں کیسے استعمال کریں اور میں آپ کو سٹرانگلی ریکمین کروں گا کہ ورڈلیس فلات کتاب اگر آپ پڑھ سکیں تو ضرور پڑھ لیں اور یا اگر وہ نہیں پڑھ سکتے اردو میں اگر آپ اس کا جو میرا سمجھئے کہ سمجھئے کہ انٹرنیٹ کیا ہے کی اندر ہے وہ آپ ضرور پڑھیں گے تو اس سے آپ کو یہی ساری باتیں سمجھ گئے کہ یہ سب چیزیں آئی کیسے چینج کریں اب ان اوزاروں کو ہمارے پاس آ دو گئے ہیں اب ان کو ہم استعمال کیسے کریں کہ ان سے آج کل کے مسائل سالف کرسکے پاورٹی کا مسئلہ ہے گندگی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے اور کل ہماری جو ٹاپک پر بات ہو رہی تھی وہ law and order کا مسئلہ ہے اور law کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کیس کرتا ہے اور بیس سال تک تو کیس کوٹ میں چلہ جاتا ہے اور پھر مسئلہ نہیں ہوتا تو ہم اگر آج کے اوزاروں کے ساتھ مل کر پاکستان کے معاملوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو ہم کس طرح سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ فرض کیجئے آپ کو کیمرہ چاہیے تو ہزار ڈالر کا کیمرہ آتا تھا کم سے کم اب جو ہے وہ تین ہزار روپے کا دو ہزار روپے کا اچھا کیمرہ آئی جاتا ہے آپ ویڈیو بنا لیتے ہیں پہلے آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ آپ ویڈیو بنائیں اور نشر کر دیں اس کو تو دس سال پہلے یوٹیوب آگیا اور اب فیس بوک آگیا اور آپ ویڈیو لگاتے ہیں اور آپ کے اگر فیس بوک کے پانچ سو چھ سو آدمی ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں مطلب ایسا ممکن ہی نہیں تھا جلسہ کرنا پڑتا تھا لوگ پریس کلپ جاتے تھے پلے کارٹ اٹھاتے تھے اور پروٹیسٹ کرتے تھے اور آپ بھی بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ طریقہ ان کو پتہ ہے کہ یہی طریقہ ہے لیکن اگر آج آپ ایک پلے کارٹ بنا کے لگاتے ہیں تو کتنے لوگ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو اس کا اثر جاتا ہے زیادہ لوگوں کو سرنی زیادہ پانچ سو لوگ دیکھ لیں گے ہزار لوگ دیکھ لیں گے بہت آپ نے تیس مار کھانی کر لی اور اس میں سے بھی تھوڑے سے ہی جنرلسٹ ہوں لیکن اگر آج آپ اسی طرح اپنے موبائل اٹھائیں ویڈیو بنائیں اور لگا دیں اور پھر فیس بوک کے اوپر بتہاشک گروپ بنے ہوئے جنرلسٹ کے ان گروپ میں جائیں اور وہ ویڈیو ڈراؤپ کر دیں تو اس میں ہزاروں جنرلسٹ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کا اثر یا امپیکٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا تو یہ ایک ڈسٹرپشن ہوگئی کہ ایک عام بچہ پندرہ سال، اٹھارہ سال، بیس سال، پچھ سال بوڑھا جو بھی انسان ہیں جس کے پاس موبائل فون ہے وہ موبائل فون لیتا ہے اور موبائل فون لے کے ویڈیو بناتا ہے اور وہ لگاتا ہے اور اس کے اندر طاقت ہوتی ہے تو وہ ویڈیو وائل ہو جاتی ہے اور اگر اس میں طاقت نہیں ہوتی کمزور ہے بچہ بولنے میں کمزور ہے کوئی بات نہیں پھر بھی کانٹینٹ میں بھی طاقت ہوتی ہے اور وہ کانٹینٹ کی وجہ سے ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کرتے ہیں اور آج اگر پاکستان میں بیس ملین فیس بک کریز ہے تو اگلے سال چالیز اگلے سال سال سیز اگلے سال ایک سو ساٹھ ملین یوزر ہوں گے تو وہ آپ کی ویڈیو ختم تو نہیں ہوگی وہ تو چل دی رہی صرف چار سال کے اندر چونکہ ایک الیکشن کا سمیں ہوتا ہے یا ٹائم ہوتا ہے کہ ایک سے پانچ پانچ سال کا آپ کا الیکشن سپان ہوتا ہے اس اگلے الیکشن سپان میں اتنا چینج آنے والا ہے کہ ہم شاید برداشت بھی نہ کر سکیں یہاں پہ میں ایک اچھی سی مجھے بھی کسی نے بات بتائی اور میں اس کو شیئر کرنا چاہوں گا ایک صاحب ایک لیکچر دے رہے تھے سمجھا رہے تھے کہ اگر آج کے دور کتنے دور جائیں ہم پیچھے جائیں کہ اس دور میں جا کے اگر ہم دوسرے دور کا آدمی لاکھے کھڑا کریں تو اس کو ہارٹ اٹائپ ہو جائے اور وہ دچ کے سمجھے یعنی کہ مثال کے طور پر دو ہزار پندرہ میں ہم کب سے آدمی لے کر آئیں اور اس کو یہاں کھڑا کریں اور یہ ساری چیزیں دکھائیں کہ یہ موبائل ہے اور کیمرہ ہے اور گاڑیاں چل رہی ہیں اور ہوای جاز اڑھے ہیں تو کس ٹائم سے لے کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا سترہ سو پچاس سے اگر کسی کو آج کے دور میں لیں تو اس کی امیجنیشن کا فیوز اڑ جائے گا اور وہ امبہ دھچ ہارٹ اٹیک سے دھچکے سے مر جائے گا شاک سے مر جائے گا کہ یہ کیسے دنیا میں آگیا تو امپاسیبل ہوگا اس کیلئے امیجن پھر انہوں نے کہا کہ سترہ سو پچاس میں کہ وہ پھر دھچکے سے مر جائے گا تو انہوں نے کہا سترہ سو پچاس میں ہم لائیں گے تو تقریباً زیرو بی سی سے اگر لاکھیں کسی کو کھڑا کر دیں عیسیٰ کی ٹائم سے کسی کو لاکھیں کھڑا کر دیں تو وہ دھچکے سے مر جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ زیرو بی سی میں کپ سے لے کر آئیں تو وہ دھچکے سے مر جائے گا انہوں نے کہا پھر بیس ہزار سال پہلے جانا پڑے گا تو صرف دھچکے سے ہوا ترقی ہوئی کہ ان کے حساب سے لوگ دھچکے سے مر جائیں اور سترہ subtین میں آج لگها اور میں آپ کو گیرنٹی کر سکتا ہوں کہ اگلے پانچ سال میں اتنی ترقی ہوگی اور دس سال میں ات�� ہوگی کہ اگر آپ کسی کو صرف ساٹھ ستار سال پر کر 힘 کر بھی کریں گے تو وہ بھی دھجکے سمر جائے گا شوق سمر جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو growth ان sectors میں ہوتی ہیں ان sectors سے مراد یہ کہ technology جہاں پہ آگئی ان جگہوں پہ جہاں growth ہوتی ہے وہ linear growth نہیں ہوتی بلکہ exponential growth ہوتی linear growth کیا ہوئی ہماری کار ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں linear growth کیا ہوئی 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5 plus 1 6 یہ linear growth ہے یعنی کہ آپ میں اگر آج 42 سال کا ہوں تو 42 سال لگے مجھے یہاں پہ پہنچتے ہیں لیکن اگر اگر میں exponential growth کروں جو technology کی دنیا میں ہوتا ہے یعنی کہ جو transistor کی دنیا میں ہوتا ہے جو internet کی دنیا میں ہوتا ہے تو ہر سال چیز ڈبل ہو جاتی ہے یہ 18 مہینے میں morse کی law ہے یہ 18 مہینے میں price جو chip کی capacity وہ ڈبل ہو جائے پرائی سادی ہو جائے سو اگر ہم اگر ہم exponential growth کی بات کریں تو چھتیس دفعہ اگر ہم exponential کو multiply کریں 1 plus 1 2 2 plus 2 multiply by 2 multiply ہو جائے 2 multiply by 2 4 4 multiply by 4 16 16 multiply by 16 3 بنتے ہیں and at 36 point 32 point ہم 1 billion کو cross کر جائیں تو جو growth اگلے تیس سال میں ہو گی that's equivalent to billion years so that's crazy number that's like unimaginable number and when unimaginable چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو shock ہو جاتے شاک ہو جاتے شاک ہو جاتے شاک لگ خیر یہ future آنے والا ہے تو اگر آج آپ کے خیال میں اگر آج پاکستان کے ہر عام اور خاص کے پاس ایک ٹیلی فون ہے عام بات کرنے کا چونکہ صرف اور صرف بارہ سال لگے اس کو یہاں پہنچیں صرف بارہ سال صرف بارہ سال ہوتے ہیں کہ اب ایک بارہ سال کا آدمی یا بچہ دیکھ لیں اس کی زندگی جب وہ پیدا ہوا جب موبائل کی distribution شریع ہوئی پاکستان کے اندر 2003 میں 2003 میں مجھے یاد ہے میں نے sim card خریدا تھا تو 2500 روپے ہیں 25 ڈالر آج وہ free ملتی ہے یا 50 سینڈ کی مل جاتی ہے maximum اور موبائل فون جو تھا وہ 100 ڈالر کا ہوتا تھا آج 10 ڈالر کا مل جاتا ہے تو اگلی دس سال میں آپ کیا imagine کرنے کی جاؤ گا میرا یہ یقین ہے کہ اگر پانچ سال میں ہر آدمی کے پاس smart phone ہو جائے گا internet enable ہو جائے گا پانچ نہیں تو سات سال میں ہو جائے گا اور دس سال میں اس کے پاس ایک ایسا فون جو کہ آج کا iphone 6 plus لے لیجائے maximum دس سال میں ہر پاکستانی ہر دنیا کے ہر انسان کے پاس عام و خاص کے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہوگی جس کا equalent processor جو ہے وہ either equalent or much faster than as a iphone 6 plus جو آج ایک لاگ روپے کا ملتا ہے وہ ہر عام و خاص کے پاس ہو تو جب یہ طاقت اس کے پاس آ جائے گی اب وہ کیا کیا کر سکے اب وہ button ڈبائے گا اسے پائیے کیسے کرتے ہیں اس کے پاس سامنے سے لما جائے گی یوٹیوب کی اوپر جتنا content ہے وہ ہر زبان میں آ رہا ہوگا یوٹیوب بول رہا ہوگا اس زبان میں اس زبان میں آپ سننا چاہتے ہیں تو جو پڑا لکھا تھا یا جاہل تھا discrimination تھی اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو پڑھنا کی صلاحیت کی ضرورت ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ ویڈیو دیکھ کر وہ سالی چیز دیکھ سکے گا صرف آج سے چالیس سال پہلے ریکہ ریٹر آزویل نے ایک اندھوں کے لئے ریڈر بنایا کہ جو ایک اندھا ہے جو اندھا ہے وہ بھی تو نہیں پڑھ سکتا نا اندھوں کے لئے ریڈر بنایا کہ آپ اس دیوائیس کو کسی بھی کاغذ پر رکھیں تو پڑھ کر سنانا شروع کرتا ہے آج کے ہر سمارٹ فون میں وہ ability ہے کہ آپ کسی بھی سمارٹ فون میں ایک آپ دال لیں اس کے سامنے کوئی بھی کتاب لکھیں تو پڑھ کر سنانا شروع کرتا ہے تو اگر وہ پڑھ کر سنا سکتا ہے سننا تو آتا ہے نا ہر عام و خاص majority 99.9% of human race کو سننا آتا ہے اور بولنا آتا ہے تو اس کو جاہل کی جو کیاٹیگری تھی اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ ضرورت ختم ہو گئی اس کے پڑھنے لکھنے کی کیونکہ device ہماری اتنی powerful ہو گئی کہ اس نے ہمیں enable کر دیا پڑھنے لکھنے کی ضرورت ختم کر دیا یہ ایک لمحہ فگر ہے کہ اگر ہم پانچ سال، سات سال، دس سال کے اندر ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے اپنے چاروں طرف تو آپ کا کیا خیال ہے کہ corruption اسی طرح ہو رہی ہوگی آپ کا یہ خیال ہے کہ چیزیں اسی طرح ہوں گی جیسے کہ آج market change ہو جائیں گی ساری چیزیں وہ تبدیلوں سے ہو جائیں گی اب یہ ساری تبدیلیں تو آ رہی ہیں اور ہم اس میں کیا character سر انجام لیں گے ہم اس میں ان ساری چیزوں کو کیسے استعمال کریں کہ ہم چیزوں کو change کر لیں جو چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی بھی problem آپ solve کرنا چاہتے ہیں تو اس problem کے مسائل کی جو list ہے وہ ہمارے سامنا ہونے چاہے گی یہ اس کو یہ مسائل ہیں سکن اور اس کے لئے اس کو deep study کرنا پڑے گا کہ یہ problem ہے کیا for example ہم law کو لے لیتے ہیں کہ بیس سال تک کورٹ میں کوئی چیز بھستی کیسے یا ہم ایک whole ecosystem کو لے لیں law کا کہ وہ کس وجہ سے کہاں رکھتا ہے تو اب جتنے بھی sections اس کے اندر ہیں ایک process اگر آپ لے لیں کہ ایک incident ہوتا ہے اس incident کے بعد کوئی آدمی complaint درج کرتا ہے پولیس کے station پہ جاتا ہے پھر وہ case court میں جاتا ہے court میں جانے کے بعد کیا کیا processes ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد بیش ہی لگتی ہے اس کے بعد آتا ہے کوئی اس کے بعد x y z چیزیں ہوتی ہیں اور وہ مسئلہ پھر اس طرح سے solve ہونا شروع ہوتا ہے موسیقی